بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظری نہارمو گلاب کی خوشبو سونگنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے کسی بھی پھول کی خوشبو سونگنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور دماغ کو طاقت ملتی ہے ناشتے میں گندم کا دریہ کھانے سے شگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیا کرو آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا اور چہرے کی جھنیاں ختم کرنے کے لیے ارکے گلاب میں لیمو کا رس ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیا کرو گنے کے تھنڈے رس میں ادرک ملا کر پی لیا کرو آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی اور جگر کو طاقت ملے گی کھانے کے دوران اگر زبان داتوں کی نیچے آ جائے تو سمجھ جائیں کہ کوئی خوشی ملنے والی ہے صاف اور نرم روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل لو آنکھوں کو آرام ملے گا اور آنکھوں سے بہتا ہوا پانی فوراں رک جائے گا اور آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو اور سانس پھولتا ہو یا پھر سینے میں ریشا ہو ایک پاؤ ادرک لے لیں اس کو کوٹ کر اس کا رس نکال لیں آدھا پاؤ شہد میں اور اس میں ادرک کا رس ملا لیں اور چولہے پر رکھ کر دھیمی آنچ پر اس کو بیس منٹ تک پکائیں تھنڈا ہونے پر اسے محفوظ کر لیں صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں سانس کی ہر قسم کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی اگر چھوٹے بچے کو سکھے کا مرض ہو یعنی سونکڑا ہو ایک پاؤ چونہ کھانے والا لے لے اور مٹی کی ہانڈی میں بھی گو دیں دو مرتبہ اوپر کا پانی اتار دیں اب جو تیسری مرتبہ اس میں پانی ڈالیں گے تو صبح نہار مو چونے کا اوپر والا پانی ایک چھوٹی چمچ بچے کو پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ سونکڑے کی بیماری ختم ہو جائے گی اور بچہ صحت مند اور تندرست ہو جائے گا اگر موشن یا خونی مروڑ لگے ہوئے ہوں تو ایک پاؤ دہی لے لیں اس میں دو بڑے چمچ اس سب گول کا چھلکہ ڈال لیں اچھی طرح مکس کر کے کھا لیں موشن اور مروڑ فوراں ختم ہو جائیں گے اگر ہاتھ یا پاؤں اچانک جل جائیں تو فوراں ایلو ویرہ کا گدہ مسل دیں نہ ہی جلن ہوگی اور نہ ہی چھالے بنیں گے سردی میں جد خوشک اور روکھی ہو جائے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کی بلائی اچھے سے ہاتھوں میں مسل کر اپنے چہرے پر لگا لیں آپ کا چہرہ حسین و جمیل پرکشش اور نرم و ملائم ہو جائے گا اگر بچہ بڑا یا پھر جوان کوئی بیمار رہتا ہو تو روزانہ صبح و نماز فجر کے بعد تین سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے دم کر دیں انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری اس کی نس نس سے نکل جائے گی اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے فوراں یا غنیوں پڑھا کریں جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا گھر میں رزق دولت کی بہار چاہتے ہو تو کسرس سے صدقہ خیرات کیا کرو اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو تو کسرس سے استغفار پڑھا کرو اگر شدید خانسی ہو رہی ہو تو ایک پراتھا پکا کر کالے کتے کو کھلا دیا کریں انشاءاللہ خانسی ختم ہو جائے گی اگر بلی گھر میں آ جائے تو فوراں سمجھ جاؤ کہ آپ کے گھر دولت آنے والی ہے کیونکہ بلی رزق کے فرشتوں کو دیکھتی ہے تو فوراں بلی کو کوئی بھی کھانے کی چیز کھلایا کریں آپ کی زندگی سے غربت ختم ہو جائے گی اگر کانوں سے کم سنائی دیتا ہو اور کانوں میں خارش رہتی ہو یا پھر ریشہ آتا ہو یا درد رہتا ہو نیم کے کچھے کچھے پتے یعنی کونپلیں آدھی چھٹانک لے لے اور ان کو ایک چھٹانک سرسوں کے تیل میں ڈال کر جلا لیں اب صبح و شام اس تیل کو نیم گرم اپنے کانوں میں ڈالیں کان کی ہر قسم کی تکلیف ختم ہو جائے گی اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ